اسلام علیکم امتیولا جان ایم جی ٹی وی اسلامباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی وقلہ کی طرف سے دائر کی کی چند درخواستوں کی سماعت ہوئی چیف جسد آمر فاروق نے یہ سماعت کی ہے ایڈوکیٹ شیر افضل مروت میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل ان کو منتقل کرنے کے لیے استدا کی تھی اور پھر ایلے خانہ کی ملاقات کی بھی استدا کی تھی ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب اگزیکٹلی کیا پریئر تھی آپ کی اور عدالت نے کیا حکم جاری کیا ہے ہماری پریئر جو ہیں جیل مینیول کے تحت ہم نے ریلیف مانگی تھی کہ جو قانون امران خان جیسے شخصیت کو جو حقوق دیتا ہے پاکستان پریزن رولز کے تحت رول ٹو فورٹی تری اور ٹو فورٹی اٹھ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر سابقہ یا موجودہ پارلیمنٹیرین ہو تو وہ ایک کلاس فیسیلیٹیز کا حق دار ہیں یہ ہم نے انہی رول کے تحت اور جس پہ سپیریئر کورٹس کے جو پہلے فیصلے آئے ہیں وہ بھی ہم نے اپنی ریٹ پیٹیشن میں میں نے سائٹ کی ہوئے تھے اس کے ساتھی چونکہ اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے چھکی میں یہ بیسیکلی سالیٹری کنفائنمنٹ پنشمنٹ ہیں جیل مینیول کے تحت اور سپیریئر کورٹس نے اس پہ قدغن لگائی ہوئی ہے تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اٹک جیل منتقلی کا فیصلہ اسی لیے کیا کہ وہاں پہ اے اور بی کلاس کے فیسیلیٹیز ہیں ہی نہیں تو اڈیالا جیل میں اسی لیے انہوں نے نہیں رکھا وارنڈ جو تھا وہ سپرٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے نام تھا اسلام آباد جو ہیں اس کی جوریزڈکشن اڈیالا جیل تک ہیں تو جاج صاحب نے وارنڈ بھی انہی کو اڈریس کیا تھا لیکن اپنے تائیں انہوں نے یونی لیٹرلی اس کو اٹک جیل میں رکھا پھر جس حالت میں رکھا ہے پریئر امر یہ ہیں کہ ان کے بکلا ان کی وائپ ان کی بہنوں ایمیڈیٹ جو فیملی ممبر ہیں اس کے علاوہ جو سیاسی رفقائقار ہیں اور ان کے معالج ان کے نام امنے دیئے ہوئے ہیں لسٹ دیئے ہیں ان لسٹ پہ موجود حضرات کی یہ ایکسیس چاہتے ہیں شیرمن پی ٹی آئی اور عدالت سے ہم نے استعداء کی اس پہ جوریزڈکشن کے حوالے سے حضرات آج لگے تھے تاہم پھر بھی عدالت نے جو ہیں انگریز کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہاں کہ جی فی الوقت تین وقلہ کے میں نے نام دیئے ہیں جس میں ایک میرا اپنا نام ہے امیر نیازی صاحب کا نام ہے اور نعیم حیدر پنجوتہ صاحب کا نام ہے ہم آج ان سے ملاقات کریں گے ایک آخری ریلیف جو ہم نے مانگی تھی کہ ان کو اٹک جیل سے واپس اڈیالا جیل جو ہیں منتقل کیا جائے شیرف صاحب جو کہ پریزن رولز ہیں اس میں ٹی وی اور ائر کنڈیشن بھی ہوتا ہے ایک کلاس میں جو سابق پرائیم نیسٹر کے اس کی تھوڑی وضاعت کر دیں جی ایک کلاس میں ائر کنڈیشن اور ٹی وی کی فیسیلٹی اویلیبل ہوتی ہے اور کیا کیا مطلب فیسیلٹیز ہوتی ہیں اس میں ایک ملازم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ صاف کمرہ ہوتا ہے ساتھ میں اٹیج باتروم ہوتی ہے جو بھی صاحبک وزیراعظم ہو اس کو یہ سہولت ملنی چاہیے جو بھی صاحبک وزیراعظم ہو یا جو شخص جو ہیں وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو اور اس کی زندگی جو ہیں وہ کمفرٹ میں گزری ہو یہ جیل میں نہیں ہول کہتا ہے یا وہ شخص جو ہیں وہ معاشرے میں ایک ایمننس رکھتا ہو ممتاز مقام رکھتا ہو جس طرح کے ٹیکنوکریٹس ہو گئے یا پھر کوئی سپریم کورٹ کا وکیل ہو گیا یہ لوگ جو ہیں نظیر ایسی ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ایک کلاس کے اقدار ہیں تو یہ جو صاحبک وزیراعظم نواز شریف تھے یہ بھی اقدار تھے ان فیسیلٹیز کے جی کانونا تو اقدار تھے کانونا تھے جو صاحبک وزیراعظم عمران خان کہتے تھے کہ ان کا ائر کنڈیشن بھی اتارنا اور ٹی وی بھی تو وہ ان کی بات کانونی طور پر درست تھی میرا خیالیں نہیں تھی نہیں تھی تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب کم 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 کانون پر عمل ہو جانا چاہیے میں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے اس وقت بھی یہی میں باتیں کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں جو کانون جس کو حق دیتا ہے اس سے لینے کی بات کوئی نہ کرے چاہے وہ عمران خان وہ چاہے نواز شریف ہو ابھی جو کل نائم پنجو سا ملاقات کر کے آئے ہیں تو وہاں پہ جو حالات ہیں جو جیل کے اندر کے حالات ہیں تو ان ان حالات کو وہاں پہ بھی بہتر کیا جا سکتا ہے فوری طور پہ اور ہائی کورٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں آج کوئی ریلیف دے سکتے سے ہائی کورٹ اگر چاہتی تو ہائی کورٹ چونکہ عملے نے جو ہیں ابجیکشن کیس کے طور پر فکس کیا تھا تو لہذا جوڈیشن سائٹ بھی یہ کل اس کی شنوائی ہوگی اور ریلیف جو ملے گی وہ کل ملے گی ٹھیک ہے اور جہاں تک وہاں کی صورتحال ہیں کل پریس کانفرنس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں جو کمرہ دیا گیا ہیں نہ سورج کی روشنی ہیں نہ ہوا ہیں نو بھائی گیارہ کا سیل ہیں قید تنائی ہیں رات کو مچر اور عشرات العرض ہیں صوبہ جو ہیں وہ کوئی رانہ سن اولہ کا کوئی منہ خیال میں رشتہ دار ہے صفائی کرنے والا وہ وہاں پہ کوئی میٹی چیز ڈال دیتا ہے تاکہ چونٹی آئے تو لہذا یہ ان آلات میں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی لائف کو بڑے سیریس تریٹس ہے اور اگر خان صاحب کی لائف کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو ظلفکار لی بٹو بنایا جاتا ہے تو ایک دفعہ پیر جو ہیں عدالتی فورم کا استعمال کیا کیا ہوگا انہوں نے ایک وزیراعظم کو غیر فطری طور پر راستے سے اٹھانے کیلئے تو ابھی جو صابت وزیراعظم سے نواز شریف صاحب ان کے دور میں تو کہا جاتا تھا کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو یہ فسلٹیز نہیں ملنی چاہیے اور عام آدمی کو بھی یہ فسلٹیز ملنی چاہیے تو جیل کے جو حالات ہیں وہ صرف کسی بڑے سیاستدام کی وجہ سے کیوں عدالت میں معاملات ہیں عام لوگوں کو کیا بیسک فسلٹیز نہیں ملنی چاہیے ان کے کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں جیل منیول میں یہ قدغن نہیں ہے کیسے اسددانوں کی لیے ہیں یا کوئی پاورفل لوگوں کی لیے ہیں قانون سب کی لیے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ملے ہیں ڈاکٹروں کو ملے ہیں اگر آپ ہماری جیل لاز کی ہسری پڑھیں ڈاکٹرز کو ملے ہیں اس اسادزہ کرام کو ملے ہیں سیول سرونٹ کو ملے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس پیئرز کو ملے ہیں یہ یہی تو یارٹ سٹیک ہے نا جو انہوں نے رول ٹو فورٹی فائف میں بتایا ہوا ہے کہ یہ اے اور بی کلاس کے اقداران کون ہیں تو اس میں یہ تفریق تو نہیں کی گئی ہیں کہ فلانسیا سادان ہوگا انہوں نے جرنل کٹکرائزیشن کی ہے کہ یہ یہ لوگ جن کے یہ کوائی فو اکیڈیمک کوالیفیکیشن ہیں کوئی ایمننس ہیں کوئی ٹیکس پیئر ہیں یا کوئی ڈاکٹر ہیں کوئی سبریم جرنلسٹ ہو ایمننس کا مطیولہ جان آپ کی طرح اچھا کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے کہ چھوٹا چور جو ہے سائیکل چور اس کو تو اے کلاس نہیں مل سکتی لیکن جو اربا روپے یا کروڑا روپے جو ہے وہ چوری میں ملاوث ہو اس کو اے کلاس بی کلاس کیا یہ کلاس سسٹم جو ہے امتیازی نہیں ہے نہیں نواز شریف کو بھی ملاتا اور سائیکل چور کو بھی ملائیں آپ کو آپ ماضی میں دیکھ لے نا جو مطلب اربا چور جو تھا اس کو بھی ملے تھے یہ کلاس سسٹم ہونا چاہیے یا سب کے لیے ایک جیسا سلوک سائیکل چور اگر وہ قوائی پورے کرے گا لیکن سائیکل چور بھی تو الزام ہوتا ہے نا جب تک کہ مجرم ہو جائے سزا ہو جائے تو پھر الزام تو نہیں رہتا لیکن یہ اگر ان سزاؤں کی بات کرتے ہو تو ان سزاؤں پہ تو کوئی جو ہیں ایسے فیصلوں پہ کوئی پکوڑے ان میں نہ رکھیں جو فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کی کنوکشن کا ہے یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہے یہ تو مزاک یہ تو مزاک اڑایا ہیں عدالت کا بھی عدالتی نظام کا بھی ٹرائل کا بھی انصاف کا بھی لیکن مزاک تو تاریخ انصاف کے چیئرمن خود نہیں اڑاتے رہے چالیس سماتوں میں سے صرف پانچ میں پیش ہوئے وہ پانچ میں بھی زیادہ پیش ہو گئے ایسی عدالت کا پہلے دن سے ہی بائی کاٹ کرنا چاہیے تھا اچھا اب بطور وکیل آپ یہ مشورہ دیں گے اپنے کلائنٹس کو کہ عدالتوں کا بائی کاٹ کریں اور آپ نے کبھی بائی کاٹ کی ایسی عدالتوں کا ہم نے زندگی میں بہت سارے بائی کاٹ کی ہیں اور کرتے آئے ہیں اگر جج جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں آپ کو کٹ پتلی نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے تو وہ منصف نہیں ہے میرے لیے میرے لیے ایک ہرکارے کے طور پہ بیٹا ہوا ہیں اور اس کے سامنے میرا خیال ہیں انصاف کی لیے پیش ہونا انصاف کی تضلیل ہے ہائی کورڈ نے اگر یہ عمران خان کے سزا برقرار رکھی تو یہ بھی کٹ پتلی ہوں گے اگر یہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر یہ بھی کٹ پتلی ہوں گے دیکھیں اب آپ مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں کٹ پتلی کون برقرار رکھتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا بہت شکریہ افتخار دنانی صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے آج ان کے بچے بیگم آئے تھے عدالت نے سنا انہوں نے جو ہیں اپنی طرف سے پرچہ دے دیا ہیں ہماری درخواست کو وہ ہم نے دعویداری کی تھی ہمارے کلائن نے آئی جی اسلام آباد کے اس نے خود آکے گھر سے اقواہ کیا ہے آئی جی کو بچانی کے لیے پرچہ انہوں نے دے دیا جس پر میں نے ادھر اٹھایا جس پر چیف صاحب نے ان کو ادائے دی کہ جو مرا بیان ہو جس پہ ہم دعویداری کرنا چاہیں وہ اسی کے مطابق جو ہیں آہ کیس میں پیشرف کریں جو ایس پی آج آیا تھا وہ ایک ریپیوٹیڈ آفیسر ہے اور میں نے کوٹ میں بھی یہ تسلیم کیا میں نے کہا یہ اس کی ایک ریسپیکٹ ہے اسلام آباد میں کیونکہ ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں اگر یہ شخصی منداری سے تفتیش کریں تو ہمیں یقین ہیں کہ یہ ہمارے ڈیٹینیو کو رچکار دنانی صاحب کو برامت کروا سکتے ہیں کل عمران خان صاحب جو ہیں اس کا چونکہ افیشل ہی ہم نے سرکاری طور پہ سپریم کورٹ سے کوئی استعدا نہیں کی ہے کہ وہ آہ ان کو طلب کیا جائے آہ لیکن اب سپریم کورٹ اگر خود ان آلات کو دیکھتی ہوئے ان کو طلب کرتی ہیں تاکہ اس کی فیزیکل خاضری جو ہیں وہ انشور ہو سکے تو ہمیں اس پر عذر نہیں ہو گئے لازت حکم میں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پسلی حاضر ہو گیا جی وہ اب چونکہ ان کے پیبل ہے نا اب تو ان کی اپنی ذاتی آہ یہ رسائی ہے ہی نہیں گورنمنٹ نے پیش کرنا ہے اور گورنمنٹ جو ہیں اپنے تہیں اس کو کبھی پیش نہیں کریں گی جب تک سپریم کورٹ ان کو طلب نہ کر لیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایڈوکیٹ شریف ظلمروت سابق وزیراعظم اور چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل آج عمران خان اور کی طرف سے دائر کردہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آہ درخواست کے حوالے سے پیش اب بتا رہے تھے اب کل آہ دوبارہ اسی معاملے پہ بات ہوگی آہ عمران خان کو جیل میں دی گئی سہولیات کے حوالے سے اور اس استعداء پہ کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے نتیولا جان ایم جا ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ